گھر کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ بنائیں جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں پریئریا جو ہوتا ہے گھر میں ایک مقصوص کر دیں اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد صرف بارہ منٹ کے لیے کتنے منٹ کے لیے؟ بارہ منٹ وہاں اس تمام افراد بیٹھیں اور ایک تسبیح 101 مرتبہ درود شریف کی آپ پڑھیں ہر بندہ بچے ہیں ان کو بھی تسبیح دے دیں دانے دے دیں بیٹھ کر وہاں پر پڑھیں ایک ایک تسبیح سب پڑھیں اور اس کے بعد ہو سکے تو ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو پرابلم شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ اپنے کمرے میں اپنی جگہ مصروف ہے گیدرنگ نہیں ہو پاتی آپ یقین کریں اگر آپ یہ گوشہ اپنے گھر میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے روزانہ شروع میں تھوڑی سی دکت ہوگی سب لوگ ایک ٹائم بھلے پانچ لوگ ہیں دو لوگ ہیں کوشش کریں وہ ٹائم رکھیں کہ جس میں سب لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں بارہ منٹ کے لیے کوئی مشکل کام ہے یہ ہو سکتا ہے نا اب اب میں آپ کو اس کی اور مزیدار بات بتاؤ اگر یہ گوشہ قائم کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو یہ وہ چراغ ہے کہ آپ دنیا سے چلے بھی گئے اور یہ گوشہ چلتا رہا آپ کی نسلوں میں کہ ہمارے اببا جی ہمارے دادا یہ کرتے تھے ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے یہ ٹرینڈ سیٹ کر گئے اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں قبر پہ عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اسی راستے سے آپ کو جانا تھا آپ چلے گئے جب واپس وہاں سے گزر ہوا تو پھر توجہ کی تو دیکھا تو قبر جو ہے وہ نورن علا نور ہے رحمت برس رہی ہے قبر پہ اور اس کی مولا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور ابھی یہی قبر بقائے نور بنی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے حکم ہوا کہ اے عیسیٰ بات یہ ہے اس شخص کا جب انتقال ہوا تو اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا آج بچہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ مکتب جا سکے وہ پڑھنے کے لیے پہنچا اور استاد نے اسے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے حیاء آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے میں زیر زمین اس کے والد کو عذاب دوں سو میں نے اس کے والد کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دی اب دیکھئے آپ چلے گئے گھر میں ایک گوشہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اب دیکھئے وہ چراغ جل لیں آپ سوچیں تو صحیح کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں پہنچا ہے اور پیچھے گھر والے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے اور سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے تو عذاب قبر آپ کو کیسے مجھے ایک بات بتائیں اگر گھر کے لوگ بارہ منٹ کہیں بیٹھ جاتے ہیں چلیں بارہ منٹ تو یہ کام ہو گیا بارہ منٹ میں آپ پندرہ منٹ میں فارغ ہو گئے کیا ایسا ہی ہوگا کہ پندرہ منٹ کے بعد سب بھاگ جائیں گے بیٹھیں گے بات چیت ہوگی گپ شپ ہوگی تو گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا اور درود کی برکت سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں ہر درد کی دوا ہے سلی علی محمد تعویزِ ہر بلا ہے سلی علی محمد